وادیہ دینم کے گاؤں کینگو کے بعد صرف رات کے ظلم کا ستایا ہوا نوجوان انصاف کے لیے جسٹر پریس گراب ہٹکیاں بالا پہنچ گیا سادر وزیراعظم جسٹر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آزاد کشمی سے انصاف فرام کرنے کی اپیڈ گرد دی انصاف نہ ملے کی صورت میں وزیراعظم حاؤس مظفر آباد کے سامنے بچوں سمیت خود سوزی کی دمکی دے دی وادیہ دینم کے سکونتی وکھیوردار عبدالدوال غلام نبی نے یہ تفسیدات بتاتے ہوئے کہا کہ میرے والد غلام نبی کو اپنی دادا وراثت تھے دو کنال آٹھ ملے زمین کھیورد نمبر چودہ بٹا چودہ خسن نمبر ایک سو چودہ با مقام کیوں کو تحصیل اٹھ مقام زلہ نیلم ویڈی سے اود ہوئی جس کو والد غلام نبی نے بروے ریجسٹر وسیعت نامہ محردہ دس اکتوبو دوزار اکی سب ریجسٹر اور مقام کے پاس میرے نام پر منتقل کروائی وسیعت نامے کے روح سے ارازی کا میں مالک ہوں میرے چچا زاد بھائیوں یونس مہیدین جلانی پسران صیفت دین اور چچا صیفت دین والقبال دین نے ارازی پر قبض کر کے مکانات تعمیر کا دیئے ہیں میرے والد سے مسجد کی تعمیر کے لیے فیصہ بیدلہ پانچ ملہ زمین لی گئی جس کو بنیاد بنا کر کبھی جیدی فرضی حبہ نامہ اور کبھی بیعہ نامہ ظاہر کیا جا رہا ہے طاقت کے بلبوتے پار زمین کو اتھار لیا گیا ہے میرے والد کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہم دو بھائی ہیں ایک کراچی میں محنت مزدودی کر رہا ہے اور میں چناری کے مقام پر محنت مزدودی کرتا ہوں گھر میں زائفل عمر والد جو ظلم کے باعثمات سے بھی محروم ہیں قابضین انتہائی چلاک اور مقار ہیں جو اپنی طاقت سے کوئی بھی کام کرا لیتے ہیں آٹھ مقام میں ان کا سکر چر رہا ہے مزلوم دربدار کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں جو اشخاص خود کو عالم کلاتے ہیں مسجد کے نام پر فیصہ بیدلہ پانچ ملہ آرازی کی آر میں دو کنال آٹھ ملہ سمیت پانچ کنال سے زائر اکبہ شاملات دیبیت ہے آتے ہوئے قبضے کیے جا چکے ہیں اور مجھے اور میرے والد کو جان سے ماننے کی دمکیاں دی جا رہی ہیں جبران زمین اتحائی جا رہی ہے علاقے کے اکابرین و کھڑپینج بھی اس گروہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جبکہ اعلانے کینگو ان کے مظالم اور ففاقی حرکات کے باعث ان سے شدید نفرت کرتے ہیں دو کنال آٹھ ملہ زمین اور اس کے ملہ کنال شاملات کی حاطر وارمچ پر آیات تنگ بنا دی گئی ہے اس فورم کی وساست سے میں صدر وزریعظم چیف جسٹر سپریم کورٹ و ہائی کورٹ آئی جی چیف سیکیٹری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربران سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے جیلی فرضی دستاویزات تیار کرنے والوں کو کیفر کردہ تک پہنچایا جائے اگر مجھے انصاف نہ ملو تو میں اپنے چھے بچوں اور بیوی سمیت وزریعظم ہاؤس کے سامنے خود سوزی کروں گا جس کی تمام تر ذمہ داری جال ساز گروپ پر آئید ہوگی ہمارے جی عبداللہ والد صاحب دنائے آجی غلام نبی بعد یہ نیلم چانگاں کنگودہ میں رہنے یالان مہارے چاچہ زاد برائین کاری جلانی صاحب راجہ یونس اس تو بعد مہیدین چاچہ نصیف دین انہاں مہارے والد صاحب کو لو جگہ کے دی مدرسے آنان دے گا پانی مر لے اور انہاں کلمہ پاڑ گئے گا لاکھی کی اسی مدرسے تو لاوہ کوئی چیز نہ بڑھانے ہیں وادہ صاحب زیفل عمر انہاں سو سال دے قریب اندی عمر انہاں پانی مر لے جگہ انہوں فیس ویللہ وفت گیتی پھر انہوں تھا کام شروع کیتا دیوارہیں شکران چاڑ دے رہے پورا کنگودہ گران اسی زیادہ گواہ ہے انہاں دیوارہ جیسے ہم چاڑ گئے اس دران اہلے ملا پوچھا کہ آنجی تسی کے کار رہی ہو کے کام کر دے انہاں کے جیسے مدرسہ بڑھانے ہیں اور مدرسے دی جگہ انہاں کے کام کیتا کہ وہ دیوارہ چاڑ گئے کوئی عرصہ دیوارہ ٹنگیاں رہی ہیں اس دو بعد انہاں اپنے کار بڑھانے شروع کر دے اور اس دو بعد جڑی انہوں زمین دی نشاندے ہی اس دی غیر مجودگی پہ پٹواری صاحب دیتی ہے چودہ نمبر خسرہ انہاں پندرہ نمبر خسرہ جڑے رستہ اپرانی سڑکو تو گزر دیا وہ سڑکا بے کار تعمیر گار گیتا آج بھی تسی کے کم کرنا آسا آپ نے خسرے بے مکان بڑھانا چاہیے اوہ بھائی اوہ کاسم کتھ ہے کاسم ہی کتھ ہے پٹواریا کڑا خسرہ دیتا جتبی زمین سوائی ہے بلہ خسرہ ایک سو چودہ نمبر ایک سو پندرہ بھی تس مکان بڑھایا تھا گلتیاں تسی بھی کر دیو تسی بھی کوئی یہتنے نا اس چیزہ پورے اہل ملکوان اب میں گیاں گرام بے جرگہ کرنے ستے والد صاحب بیمارہ سے انہوں نال اسپتال کھڑنا سا کرو والد صاحب وہ کہنا میں رستے جو پہنچیاں مڑے کلو نا کڑیاں جنیاں ایک پندرہ تو سونہ آدمی آسے عملہ کیتا اور وہ انہوں مڑے والد صاحب خاص کا اپنے کار کہن گے لہٰذا مڑے والد صاحب وہ پہلا بھی اسی دو پر آنستی غیر مجودگی بیچ اکھاڑ کا دالتا ہے چھپی چھوڑی انگوٹھے لوال دے رے سین کروان دے رے اساں پراؤں بھی نہیں پتا ہستیاں پیڑاؤں بھی نہیں پتا ملے دے کسی بندیوں نہیں پتا دائیں بھائیں دے گواہ اپڑان دے رے اساں جدو معلومات کیتی اب آپ مڑے گا لاتن اساں انہوں جگہ مسجد دلاوا دیتی نہیں پانیاں مار رہے ہیں دو انہاں پانچ گناہ جولاں ناں کروا گیتی ملے دے رہے ہیں دے رہے ہیں ملے دے رہے ہیں دے رہے ہیں جو کچھ ہے ہاں 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 مبارک ہاں جی مبارک ٹوڑی ایمان 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 تازہ اسی کو آہتے ہیں اب جناب اگلی کی ظاہر ہے شئی چیز ہے کہ ایک کس جگہ تھا انصاف ہے مسجد دے چندے کی تے مسجد دے نہ تھا انہاں جگہ کی تھی تا اتھا جل کو انہاں اپنا مکان تعمیر کر گیتا اہل امالہ کے نگودہ پورا گوا مالے والد صاحب اگر انہاں دی اس طرح ڈیتھو جل دیا وہ زبردستی مالے کو انہاں خاص کھڑے اندرستے بچھو اس چیزہ جوابدار جیلانی اس تا پراہ یونس اس تا پراہ مجدین ویلا پلاس سیفدین انہاں دیاں فیملیاں اور اپنیاں کڑیاں بچیاں سمیتا ہمارے تعملہ کی تا باقایتا ہمارے کو رشتی ویڈیو پونے لہذا اگر کوئی اگر کوئی بڑے اکام بڑے کوئی بندن انصاف فرام کرنے یا لے لہذا موفیس ویلا انصاف دیتا چلا انہاں نیلم دی انتظامییں دی اکام بالا جڑے بڑے افیسران ہیں انہاں گا میں بزارش کردہ ہیں انہاں گا مڈی اپیلہ وہ انصاف فرام کی تا جلا ہے اور ازاد کشمیر وزیراعظم صاحب اور ازاد کشمیر جڑے آئی جی صاحب ہیں یا ڈی آئی جی صاحب ہیں انہاں گا مڈی اپیلہ کے بعد یہ نیلم میں جے سرہ سر مڈینا ظلم اور زیادی ہو رہی ہے مو انصاف دیتا چلا ہے صدر ازاد کشمیر وزیراعظم ازاد کشمیر اور آئی کوٹ انہاں گا میں اپیل کردہ ہیں کہ مو انصاف فرام کی تا جلا ہے آئی کوٹ تے بڑے افیسران نگا مڈی ایک بزارش ہے کہ اگر مڈے والد صاحب دا کوئی نقصان اور جلدہ ڈیتھ ہو جلدیا یا مڈے کار دا کوئی نقصان اور جلدہ اس تے جوابدار سیفدین یونس جلانی میدین اور انہاں دی مکمل فیملی اے اسان دی موت تے جوابدار انہاں مکمل طور دا خطرہ ہے کہ انہاں قاتلانہ عملہ کیتا ہے بڑے دور تک پہنچا ہے اوپر تک ہماری پہنچا ہے ہم فون کروا کے کچھ بھی کروا سکتے ہیں زیادیاں کیتے تھے انہاں مکمل مرکل ویڈیاں ویڈیو بڑھیں دیا تسا سارے صافیق آئی جانوروں میں پیش کر سٹی دیا تسا دکھو جب مو انصاف فرام کی تا جلا ہے